ویلکم ٹو کیچن ویڈ سنہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے لازمان بیل آئیکن دبائیے تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسٹی سب سے پہلے آپ تک پہنچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن ویڈ سنہ آج ہم بہت ہی مزیدار علو اور چنی کی ڈال کے کباب بنا رہے ہیں جس کے لئے تین بڑے علو میں نے لیئے انہیں ہم نے بوائل کر کے میش کر لی ہے ایک پاؤچ انہی کی ڈال ہے دھائی سو گرام اسے بھی ہم نے بوائل کر کے میش کر لی ہے بہت زیادہ ہم نے میش نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کا دانہ نظر آنا چاہیے کچھ ڈال یہ میش ہو جائے اور کچھ دانہ نظر آئے ہاتھ سے جب گرم گرم ڈال تھی تو ہم نے اسے ہاتھ کے ساتھ ہی میش کر لی ہے ایزی لئے میش ہو گئی ہے یہ ایک پیالی ہمارے پاس بوائل مٹر ہے 5 سے 6 ٹیبل سپون دھنیا ہے 3 ٹیبل سپون گھاڑا ایملی کا پیسٹ ہے زیادہ گھاڑے والا جو پیسٹ ہوتا ہے زیادہ پانی اس پر نہیں ڈالنا تھوڑا سا پانی ڈالنے نہیں تو کباب ہمارے ہراب ہو جائیں گے وہ لیکوڈ بھان جائیں گے ایک پیالی ہمارے پاس چوب پیاز ہے تقریباً میں نے دو درمیانی پیاز لی ہیں ہمارے پاس چوب کر لیا ہے 5 سے 6 ہری میرچیں موٹی والی انہیں بھی ہم نے چوب کر لیا ہے 1 ٹیبل سپون گھرم سالہ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی اور 2 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس کٹی ہوئی لال میرچ ہے یہ کٹی ہوئی میرچ ہے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھئے گا ایک انڈا ہم نے لیا ہے اور ایک پیالی میدے کی ہے ایک ہم نے بول لے لیا ہے بڑا طرح ہم نے لیا ہے اس میں ہم نے آلو اور ڈال ایڈ کر دیئے ہری میرچے بھی ڈال دیئے اس میں دھنیا بھی ہم نے ڈال دیئے مطر بھی اس میں ڈال دیئے اور یہ سارے مسالے بھی اس میں ڈال دیئے سارے چیزیں ہم ہاتھ سے مکس کرتے ہیں اچھی طرح ہم نے ہاتھ سے یہ سارا امیزہ مکس کرنا ہے مطر کو ہم نہیں توڑیں گے میشنے ہی کریں گے مطر کو کیونکہ سابت مطر سے یہ کباب بہت اچھے لگتے ہیں سارا کچھ مکس کرنے کے بعد ہم نے یہ گھاڑے والا ایملی کا پیس پیس میں ڈال دیئے اسے بھی ہم مکس کرتے ہیں سارا کچھ ہم نے مکس کر دیا اب ہم اس میں انڈا پھینٹ کے ڈال دیئے ایک انڈا ہم نے اس میں ڈال دیئے لیکن اس میں بہت احتیاط کرنی ہے اس چیز کی کہ کسی چیز میں پانی نہ ہو آلو بھی بھائل کرتے ہوئے ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آلو ہم نے چھلکے کے ساتھ ہی ہم نے بھائل کرنی ہے اور اور کوک ہم نے آلو کو نہیں کرنا ایملی کے پیس میں بھی ہم نے مناسب سا پانی ڈالنے زیادہ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے سارے میزے کو اچھی طرح مکس کر دیئے انڈا ڈالنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ کر کے چاک کے یا ایک طوے پہ کباب بنا کے تو اس کی نمک اور میٹس ٹیسٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے انڈا ڈال لے اب ہم جو میدہ ہم نے ایک پلیٹ میں ڈال لی ہے کھڑی پلیٹ میں ہم نے میدہ ایڈ کر لی اور ایک ڈش میں بھی ہم نے تھوڑا سا میدہ سپرینکل کر دی ہے اب ہم کباب بناتے ہیں جیسے شیو آپ لائک کرتے ہیں ہم ایسے بنا رہے ہیں ہم نے ایسے کباب بنائے ہیں اب ہم یہ جو پلیٹ میں میدہ ہے اس میں ہم نے کباب ڈال دیا ہے بہت اچھی طرح ہم نے میدہ لگانا ہے کباب پر میدہ لگئے آپ ہم اسے ڈش میں رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے کباب بنا لیتے ہیں یہ امیزہ ہم نے تھوڑا زیادہ لینے ہیں عام کباب سے امیزہ ہم نے تھوڑا زیادہ لینے ہیں ان کبابوں کو ہم نے ذرا موٹا بنانے ہیں اگر ہم یہ پتلا بنائیں گے تو یہ سارے کباب بکھر جائیں گے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے سارے کباب بنا لیتے ہیں اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں اویل میں فرائی کریں یا گی میں فرائی کریں یہ آپ کے دیپینٹ کرتا ہے جیسے آپ لائک کریں ہم نے 5 سے 6 ٹیبل سپون توے پر اویل ڈال دیا ہے اسے ہم نے اچھی طرح گرم کیا ہے اویل کو بہت اچھی طرح گرم کرنا ہے پھر ہم نے اس کی آنچ میڈیم کر دی میڈیم آنچ کر دی اب ہم اس پہ کباب ڈال دی ہیں توے پہ ہم نے کباب ڈال دی ہیں کباب کو ہم شیلو فرائی کریں گے ہم نے آہستہ آنچ نہیں کرنی نہیں تو سارے کباب بکھر جائیں گے کباب میں پکنے والی کوئی چیز نہیں آلو بھی ہمارے بھوائیل ہیں مٹر بھی بھوائیل ہیں اور دال بھی بھوائیل ہیں اس لیے ہم نے صرف انہیں گولڈن کلر دینا ہے دونوں سائٹ پہ گولڈن کلر آنے تک ہم کباب فرائی کرتے ہیں کبابوں پہ گولڈن کلر آ چکا ہے یہ بلکل ریڈی ہیں اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں سارے کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں بہت ہی یہ سوفٹ کباب بنے ہیں اگر آپ ایسے ہی ہماری ساری ریسپی فالو کریں گے تو بہت ہی لزیز کباب آپ کھائیں گے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ فیز موسیقی موسیقی موسیقی